اسلام علیکم ویورز کیونکہ ہم میں آپ کو ریسنٹلی اگر بتاؤں تو ابھی جو چائنیز پہ داسو کے اندر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ایک اور اٹیک ہوا ہے جو کہ بلوچ لیپریشن جو کہ یو ایس کی طرف سے بھی ٹیررز گروپ ڈیکلیرڈ ہے انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے چائنیز کو بھی اس کے اندر مارا اور اس کے اوپر سب سے زیادہ ریپورٹنگ کرتا ہوا جو ملک نظر آیا وہ بھارت تھا تو میں نے اس پہ بات کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت جو ہے اب اترہ سے ٹوٹلی ڈیسیبل ہو چکا ہے افغانستان کے اندر ان کی لاتیں ٹوٹ چکی ہیں وہ اترہ ان کی بلین ڈالرز وہاں پہ ڈھوک گئے انہوں نے جو بھی ٹی ایل اے ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان نام کی تحشید کر تنظیم پہ لگائے یا پی ٹی ایم نام کے لوگوں پہ یہ جتنے بھی افغان لگاتے رہے ان کی گورنمنٹ والے لگاتے رہے پرانی یا پھ افغانستان کے خلاف کھیلی گئی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے لیکن مجھے اور میں نے اس کے اوپر جو سب سے مزید کیز نوٹس کی وہ یہ تھی کہ اس گیم کو کھیلنے میں ان کی گورنمنٹ ان کی انویسٹیگیشن ایجنسیس تو انوالد تھی ہیں بڑ جو ان کی عوام تھی وہ اس کو بہت خوبی نبھاتی ہوئی نظر آئی اس پہ اور ان کی میڈیا تو آپ جانتے ہی ہیں کتنی انوالد ہے پروپسی وار کے اندر اب اچھے سے جانتے ہیں تو مجھے اس چیز پہ بڑا دکھ ہ ہوا اور میں نے مجھے جہاں پہ بھی موقعہ ملا میں نے اس چیز کو اٹھایا کہ ہماری جو نیوز ایجنسیز ہیں ہماری جو میڈیا ہے وہ اس پہ بات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی اس طرح کی گیمز کھیلتی ہوئی نظر نہیں آتی جبکہ وہ سیاست میں فسے ہوئے آج سے ہم ایک نیا پلیلیس بنانے والے ہیں ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں جس پہ ہم وقتاً فا وقتاً ویڈیوز بناتے رہیں گے اس سے ریلیٹڈ میرے تین سکھ بھائیوں سے بھی بات ہوئی جو کہ باہر موجود ہیں بھارتی ہیں مگر باہر رہ رہے ہیں اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو لوگ جہاں پہ موجود ہیں یا وہ جس کو فیس کر رہے ہیں ان سے بات کروں میری انڈیا میں کسی سکھ سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی میں نہیں چاہتا میں اس چیز کو ڈ خالصتان ہم اس چپٹر کا آغاز جو ہے وہ خالصتان سے لینے والے ہیں خالصتان کون خالصتان کا مطلب کیا ہے جیسے پاکستان ہے پاکستان کا مطلب ہے پیور لینڈ آف پیور پات سرزمین خالصتان کا بھی یہی مطلب ہے خالصتان خالصا خالصا کہتے ہیں پات چیز کو پیور چیز کو اور یہ پنجابی زبان کا ورڈ ہے تو خالصہ اور پاکستان ملتے جلتے ورڈ ہیں دونوں کا مطلب یہی ہے پات سرزمین خالصتان کی مومنٹ کب شروع ہوئی خالصتان کی مومنٹ پریٹش ایرا کے دور میں سٹارٹ ہو چکی تھی اور جب خالصتان کے سکھوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ مومنٹ پاکستان کی چل رہی ہے انہوں نے سوچا کہ ہم جہاں پہ مجورٹی میں موجود ہیں ہمیں بھی اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے اور ہم بھی اپنی ایک علت سے سرزمین چاہتے ہیں جس کو 1940 میں اٹھایا گیا اس مسئلے کو اور یہ مسئلہ 1940 سے ابھی تھا چلتا آ رہا ہے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو فوٹوز بھی دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرح کے مسئلے چلتے رہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اندرہ گواندی کا دور آیا اندرہ گواندی کے دور میں سکھوں کے خلاف بہت بڑی بڑی مومنٹس آغاز کیا گیا بہت بڑے بڑے مسئلے پیش آئے اور یہ فیل کیوں ہو رہی ہے اس میں مسئلہ کیا درپیش آ رہا ہے اس پہ ہم انڈ میں آئیں گے جبکہ میں نے غلطی سے اس پوائنٹ کو پہلے بنا دیا دیکھیں پنجاب پہلے بہت بڑا تھا انڈیا کا ہریانہ آتا تھا اس میں ہمارچل پردیش آتا تھا اور پنجاب یہ مل کے ایک بڑی سٹریٹ تھی بٹ اس کو علک کر دیا گیا ابھی بھی ہریانہ اور پنجاب کا ایک ہی کیپٹل ہے اور اس کو چندی گرڈ کہا جاتا ہے لیکن ان سٹیٹس کو علک کر دیا گیا اور ان کو علک کر کے ان کا پیچھے ویجن کیا تھا ان کا ویجن وہی تھا جو آج وہ جمہو میں کر رہے ہیں کشمیر میں کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو وہاں پہ لا کر وہاں کی عوام کو اس طرح سے کم کیا جا رہا ہے جبکہ بیرونی جو پاپلیوشن ہے اس کو لا کے بڑھایا جا رہا ہے سیم یہی چیز پنجاب میں بھی کی پنجاب کو علک کر دیا گیا اور وہاں کے لوگوں کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلچر کے وہاں کے لوگوں کو لا کے بسایا گیا تاکہ وہاں کی عوام کی جو آواز ہے اس میں اتنی پاور نہ رہے کہ ہم تو میجارٹی میں ہیں ہم یہ ہیں یا ہم وہ ہیں اس طرح کا مسئلہ اٹھایا گیا پھر دیکھیں پنجاب کے الگ ہو جانے کے بعد ہمارچل اور ہریانہ سے اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا وہ تھا 1984 کا انڈین ملیٹری کا آپریشن جس کو بلو سٹار کلا جاتا ہے آپریشن بلو سٹار جو کہ سکھوں کے خلاف کیا گیا سکھوں نے جو گولڈن ٹیمپل کے اوپر جو بھی ہوا یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کس طرح سکھوں کے اوپر مظالم ڈھائیڈ رہے اس کے اندر نہ صرف انڈیا انوالف تھا بلکہ اسرائیل انوالف ہوا اس دور میں یو ایس ایس آر انوالف ہوئی ان ممالک نے اور یو ایس ایس آر میں آپ کو بتاؤں نا آج تو یو ایس ایس آر کو اکل یعنی رشیا کو اکل آ چکی ہے کہ ان کا جیو پولیٹکس کا پارٹنر کون ہونا چاہیے انڈیا بھی ہونا چاہیے ہر ملک کے اپنی انٹرسٹ ہوتی ہے لیکن ان کو پتا چل چکا ہے کہ پاکستان ان کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے آئی ونڈر کہ ان کو پہلے یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آئی ویل دیر آئے درست آئے اب تو ٹوٹ چکے ہیں خالد اب تو ٹوٹ چکا ہے سوویٹ نیونین اب تو بن چکا ہے رشیا اب ان کو اکل آ گئی ہے پاکستان نے توڑ دیا ہے تو ویل آپریشن بلو سٹار کیا گیا اس کے اندر جو جو گولڈن ٹیمپل پر جن سکھ نے قبضہ کیا جرنیل سن بندرن راوال وہ فرام انہوں نے اس پر حملہ کیا اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کے اوپر انڈین آرمی کو بھیجا گیا انڈین آرمی نے تقریبا ان سب کو مار دیا اور اس کے بعد تقریبا دو مہینے تک یہ مسئلہ جاری رہا دو مہینے جاری رہنے کے اس دوریشن کے بیچ میں کم سے کم دو ہزار کے قریب سکھ مارے گئے اور دس ہزار سے بیس ہزار کے جو ریپورٹ آتی ہے اس کے مطابق دس ہزار سے بیس ہزار جو سکھ تھے وہ اس کی وجہ سے کافی بری سیچویشن میں چلے گئے اور کیجوٹلی اس کا شکار ہوئے جبکہ انڈیا اس کو ماننے سے انکرار کر دیتا ہے جیسا کہ ان کی عادت ہے پانچ نہیں دو ہزار نہیں پانچ ہزار سے زیادہ سیویلین سکھ اس کے اندر مارے گئے انڈین فوج کے اس آپریشن کی وجہ سے اور اسی کا آپ کو جو اس کے انڈ میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا یہ جو تھا اس کا فیس نکل کر آیا اور اندرہ گاندی کو مار دیا گیا اس کے اپنے سکھ باڈی گارڈز نے اس کو گولیاں ماری اور وہ دونوں اسے آپریشن بلو سٹار کو سپورٹ کرنے والے سکھ تھے مطلب آپریشن کے ایڈینس تھے اور سکھ کی جو اس آئیڈیالوجی تھی اس کو سپورٹ کرنے والے تھے تو سکھوں تو ہمیشہ سے ہی رکھا گیا اس چیز میں سکھوں کو ہمیشہ سے استعمال کیا گیا ان کی آرمی میں استعمال کیا گیا ہمیشہ سکھ جہاں پہ بھی کام آئے بھارت کے سکھ کام آئے مگر سکھوں کو اس لحاظ سے پذیرائی نہیں ملی جیسی ملنی چاہیے تھی ان کو بھارت میں اگر وہ اس مسئلے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کی آواز کو دوا دیا جاتا ہے ان کی روح ان لوگوں کو اٹھا کے غائب کروا دیتی ہے یہی تو ان کا کام ہے کہ اگر کوئی بات صحیح کرے تو اس کو غائب پرا دو جیسے کہ آپ کو ریسنٹلی یاد ہے فارمر پروٹیسٹ جو شاید ابھی تک جاری ہے میری سکھ بھائی سے بات ہو رہی تھی جو شاید ابھی تک جاری ہے اور اس کے اندر کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا کیے انہوں نے وارٹر کیننز یوز کیے انہوں نے گیس ڈیرز یوز کیے انہوں نے ہائیوے تک خود دیا تاکہ اس اتنا آپ آئیں اور انہوں نے ہر ملیٹری سلوشن یا جس طرح کا بھی سلوشن ہو سکتا تھا انہوں نے کیا اور فارمرز کے اوپر جس لحاظ سے بھی یہ قابض آنے کی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی لیکن ایڈ ڈی اینڈ وہ ابھی بھی وہ ہم پہ موجود ہیں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اس کی سب سے بڑی ریزن بہت بہت بڑی مددار میں بہت ہیوی قسم کی ان کو لاکر لوگوں کو لاکر پولیس کے وہاں پہ تائنات کیا گیا ان کو کہا گیا کہ ایک ایک مومنٹ کا یہاں پہ خیال رکھیں آپ یہاں پہ کسی کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں کسی کو اپنے لحاظ سے ازادی سے بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اگر بولا تو ظاہر ہے وہ غائب ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد دوسرا وہ جب اس کے یہ اتنا بڑا آپریشن ہوا پھر اس کے بعد یہ ساری سیچویشن آئی آپ کو پتا ہے کہ خالستان مومنٹ کو بنانے والے ججید سن چوہان ہیں تو ان کی یہ ساری سیچویشن جب تھوڑی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی تو سکھ حصے نہ ڈسپوائنٹ ہو رہے جب سکھ ڈسپوائنٹ ہوئے تو خالستان مومنٹ کو نہ ایک بیٹ ڈراب مل گیا وہ پیچھے کی طرف جانا شروع ہوا بھائیوں کی مدد کریں کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں لوچ ہمارے بھائی ہیں ہم سب مسلمان ہیں لیکن کیا سکھ بھی ہندو ہیں سکھ تو ہندو نہیں ہے کیا سکھ مسلمان ہیں سکھ مسلمان نہیں ہیں تو سکھ ایک الگ قسم کا ریلیجن ہے سکھ اپنی آزادی چاہتے ہیں سکھ اس کے اوپر ہر جگہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن بھارت سیکلر ازم کے نام پر ہر سٹیٹ کو دبا کے رکھتا ہے چاہے وہ کیلرہ ہو چاہے وہ تمل نادو ہو وہ تو زبان تک اپنی ڈیفرنٹ بولتے ہیں چاہے وہ آسام ہو نادرلینڈ ہو ہم ان کے اوپر بھی آئیں گے ان کی صورتحال پر بھی بات کریں گے اور میں چاہتا ہوں میرے آس پاس جتنے لوگ موجود ہیں میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان مسائل کو اٹھائیں بھارت کے اندر ان مسائل کو لازمی اٹھایا جائے بھارت جس طرح سے بھی ان لوگوں کی آوازوں کو دبا رہا ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے I hope so کہ ان آوازوں کو اٹھایا جائے لیکن امید ہے کہ اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ سکھ بھائیوں کی مدد کرے اور کرتے رہیں گے ہم ہر اس انسان کی جو مشکل میں موجود ہے سکھ ہمارے بھائی ہیں ہم ہمیشہ سکھوں کی مدد کریں گے ہم نے ریسنٹلی ننپانہ صاحب کو کھول دیا کرتارپور راداری کو ہم نے کھولا ننپانہ صاحب کے اہروم ہے کرتارپور میں ہم نے ان کو آنے دیا یہ ہمارا ان سے پیار ہے اور ہم چاہتے ہیں ہم اس پیار کو آگے جاری رکھیں یہ تھی ساری سیچویشن جو میں آپ سے اس کا پارٹ ٹو آنا ہے سنیہ پارٹ ٹو نہیں آئے تھا ابھی میری پروپر ڈیٹیل دسکرشن ہونی ہے سکھ بھائیوں سے اس کے اوپر اس پر پار ٹو میں آئیں گے ابھی تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک انٹرو دے رہا تھا میں بھی اس کے بارے میں اتنا اپنی دیپلی انفرمیشن نہیں رہتا ہے جب تک میری ان سے پروپر بات نہیں ہوں گی جو ان چیزوں میں انوالو ہیں اوویسی بات ہے جو اس چیز کو فیس کر رہا ہے وہ اس کو بہتر جانتا ہے ای ہوپ سو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگے باندھ رہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے پاکستان کی حفاظت فرمائے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیر روان ادلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ